میرا موضوع ہجاب نہیں میرا موضوع اس کے بعد کا جملہ تو جن کچھ سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہاں ہجاب ہے لیکن وہ نہیں کرتی ہیں پاکستان کے ماحول میں کیوں کہا کہ اگر ہم ہجاب کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کسی بہت ہی لو کاسٹ خاندان سے تعلق ہوگا غریب ہوں گے کراچی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو شاید باقی لوگ نہ سمجھیں جگی میں رہنے والے ہوں گے تو بلا وجہ معاشرے میں ہم کو زلیل سمجھا جاتا ہے کہیں تقریب میں بھی جائے تو کہیں کونے میں بٹھا دیتے ہیں کہ جگی والی آگئے ماں بٹھا دو آپ نے جو کراچی والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو وہ دوسروں کو سمجھائیں کہ جگی والے اور اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو آپ کی عورتیں سمجھیں گے کہ ہم کو ظلیل سمجھا جاتا ہے چاہے ان کے پاس پیسہ بھی ہو مارچرے میں ان کا ایک اسٹیٹس بھی ہو چاہے وہ بہت ہی پڑی لکھی بھی ہوں لیکن وہ جہاں وہ ہجاب پہن لیا اور وہ برقہ آ گیا یہ آ گیا جائل قسم کی عورتیں تو اب وہ جو توہین اور بیزتی ہے اس سے بچنے کے ضروری ہے کہ اس انداز سے ہو اچھا یہ فکر کہاں سے آئی اب آئیے دیکھیں امامت کی لائن کیا کہہ رہی ہے اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں سب کچھ پڑھوں ایک ہی جملہ کافی ہے مولا سجاد فرمارے اقادو زلیلن فی دمشقن مجھے شام کے بازاروں میں زلیل کر کے لے جائے گئے مولا کیا زلت تھی کیا میری بہنیں اور میری مائیں اور میری فپیاں بے مقنہ و چادر کے میرے پیچھے آ رہے ہیں بے مقنہ و چادر کے آنا سجاد کی نگاہ میں زلت ہے اور آج کے مومن کی نگاہ میں مقنہ و چادر پہن لینا زلت اب یہ یہ اہلِ بیت کے پاک اور پاکیزہ مراجل بہرین والے یتحرکن تطہیرہ والے دریہ میں یہ خیال کہاں سے آگئے جو یزید کا تھا سجاد کو نعوذ باللہ زلیل کرنے کی کوشش یزید نے کی تھی نا تو یزید نے یہ عمل کیا تاکہ ان کی زلت ہو تو جو یزید عمل کر رہا ان کو زلیل کرنے کے لیے اور امام کہہ رہے ہیں یہ میری زلت ہے میری عزت ہے گھر والوں کا حجاب آج مومن یا مومنہ کے دل میں یہ خیال کیوں آگئے